فَلْشِدْتُ رَا اَقُمْ مُنِينَ وَهُوَا غِطَانِ اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا ہے اے رب تیرے عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تُو خالص اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص یہ مفعول ہے فائل نہیں ہے جسے تُو بنا لے بعد لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے وہ اجتباہ تمہیں چن لیا ہے استفاہ اجتباہ بہت وہ بچیں گے جن کو تُو اپنی خاص امان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا عبدی دشمن عزلی سے عبدی تک اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی دو لفظ تکبر اور حسد استکبرہ تکبر کی آسد انا خیر منہو میں اس سے بہتر ہوں یہ ساری بسکی گانٹ یہی ہے سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے اس لیے کہا ہے حدیث میں لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ قِبر جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی قبر ہے تکبر سب سے بڑا جو القبر و ردائی اللہ فرماتا ہے یہ تکبر یہ تو میری چادر ہے کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو گویا میری چادر گھسی کھرائے میرے کندے سے عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسی کھرائے تھے ننگا کر دیا گویا کیا یہ میری ردائی ہے القبر و ردائی یہ میری چادر ہے یہ جامعہ مجھے زیب دیتا ہے مجھ پر راستہ تھا اور حسد آدم کو جو برطری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام دینا چاہتا ہے آدم سے بھی آدم کو بھی گمراہ کیا جنت سے نکلوایا بیسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیعہ کے ایزدی میں لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف فرضی تو کروائی نہ فعصا آدم ربہ فغوا آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی گمراہ ہوا حاضی طور پر یہ دوسری بات ہے توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول فرما لی کوئی معاف کر دی کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے ختم ہو چکا معاملہ ہوا تھا ہو گیا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمِ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں کہ اَتْتَعِبُ مِنَ الزُمَّكَمَ اللَّهُ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا لیکن بارہر وہ گناہ کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرت آدم اور حبوہ کو بھی اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت عظیم اکثریت عظیم اکثریت اس کے دعو میں آئی ہوئی ہے نہیں کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ جو واقعیتاً خانِ سرطان اللہ کے بندے بن گئے ہوجی نے اللہ نے اپنا بنا لیا اپنا قرار دے دیا اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے اس ابلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جس نے قرآن مجید میں کہا گیا ہے یہ اس کی پارٹی ہے حضم الشیطان یا اکیلہ نہیں ہے ایک تو وہ عزازیل ہے اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی وہ تو قیامت تک رہے گا باقی بھی جنات جو ہے اُن کی نسل میں سے یا اُس کی نوہ میں سے اُس کی نسل میں سے جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا ربِ انظر لی الٰ یومِ يُبعصُ مجھے دے دیت محلت اس وقت تک کہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تُو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے لیکنی پروو دس پوائنٹ وَلَا تَجَدُوْ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا وہ ابلیس جو ہے وہ ریکریوٹ کرتا ہے اپنے فوجی اول تو خود جنات بس جو اس کے نمبر ایک لشکری ہے قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ دیکھو لوگو اے انسانوں وہ ابلیس العین ازازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں جنات ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اور تاکھتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے وہ غیر مرائی ہیں انوزیبل ہیں تمہیں نظر نہیں آتے ہیں وزیبل دشمن کا وار تو روک لوگے انوزیبل کا کہتے ہیں روکو گے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ اکیلہ ہی نہیں ہے وہ وہ تو تمہیں تاکتا ہے تم پر حملہ کرتا ہے گھات میں لگ کر تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ رنگ روٹ وہ برپا کے وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق حالہ کے وہ کون تھے بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کو اللہ فرماتا ہے اُلَاِكَ حِزْمُ الشَّيْطَان یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہاں مقابلے میں آیا ہے اُلَاِكَ حِزْمُ اللَّهِ اَلَاِنَّ حِزْمُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ دو پارٹی ہیں حضور اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص مندے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہیں اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی لہٰذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو تو انسانوں میں سے بھی اس کے حضور میں اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کتر دیں ان کو بھی شیطانت سکھا دیں پڑھا دیں لیکن اب ایک بات سمجھئے ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیصل قوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی ہے وہ کون ہے وہ یہودی ہے یہ یہودی قوم جو ہے اس میں ایک تو کچھ یہ ہے کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان باقی انسان جو ہے وہ انسان نمہ حیوان ہیں ان کے کوئی حیثیت ہی نہیں ہم ہیں اصل انسان باقی یہ جنٹائلز یہ گویمز غیر یہودی یہ تو ہیوانات ہیں اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ ہیوانوں کو ایکسپورائٹ کریں استعمال کریں گھوڑے کو آپ تانگے میں بات دے کے لیے اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے تانگہ چڑھانے والا البتہ یہ ضرور ہے کہ کیونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا نا اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا کچھ اور گھاس دے گا یا بیل کو جوتنا ہے حل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتا رہو گا کھانے کو لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے ہیوانوں کے درجے میں ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں ایکسٹوائٹ کریں دھوکہ دیں جیسے چاہیں لوٹیں خسوٹیں سب کچھ کریں بدہگی کریں ان سے سود لیں سب کریں جو بھی ممکن طریقہ ہو یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے اور یہ در حقیقت ہمارے آلہ کار ہیں ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن پر گئے قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے یہ امیین کہتے تھے نا ان کو جو غیر یہودی ہیں کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی تورات تھی اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس لہذا یہ صحیح انپڑھ ہے پاگل ہے جاہل ہے امی ہے ہم ہیں صاحب کتاب ہمارے پاس شریعت ہمارے پاس کتاب یہ لوگ انپڑھ ہیں جاہل لیسا علینا فی الامیین سبیل ان امیین کو ہم لوٹیں کھسوٹیں دھوکہ دیں فریب سے جو کریں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں جیب کے کترے جو سطرہ بھی کریں ہمارے لئے جائز ہے ہمارے اوپر کوئی گریفت میں ہی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غرب کر لیا تھا ہڑک کر لیا تھا نہیں ہم پر پوچھیں گے اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی اس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داقل بھی کرے گا تو صرف چند دن باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ اس کے بیٹوں کے معنی نہیں بڑے چہیتے ہیں لادلے ہیں یہ باقی دنیا باقی انسان ہماری چراہگاہ ہے جیسے چاہے چریں